موسیقی 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 ہماری اتنی فیز ہے ہم ہیڈن کاؤسٹ کچھ نہیں ہے پھر بیچ میں ہم کچھ نہیں کہیں گے اور اگلے سال جو بھی ہے انفلیشن پلس ایک یا دو پرسنٹ ایسا کچھ ہم بڑھائیں گے اس سے زیادہ ہم کبھی بڑھائیں گے نہیں یہ سب بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے تو بچہ اگر چھٹی کلاس میں ان کے پاس آتا ہے تو بارہ وی تک یہ یہ ہوگا یہ اگر پیڈنٹس کو سمجھتا ہے تو وہ چوائز کر سکتا ہے کہ دوہزار روپے کے فیز والے سکول میں جانا ہے پاس ہزار کی جانا ہے پندہ ہزار کی جانا ہے یا دیڑ لاکھ والے میں جانا ہے تو یہ چوائز کر سکتا ہے لیکن خیڈن کاؤسٹ نہیں ہونی چاہیے یہ نشچت ہے یہ نشچت ہے لیکن جو سکولز منڈیٹری کر دیتے ہیں کہ آپ کو ڈریس بھی ہمارے یہاں سے لینے پڑے گی آپ کو جوتے بھی ہمارے یہاں سے لینے پڑے گے آپ کو اتنی فیسلیٹیز ہمارے سکولز سے خریدنی ہی پڑے گی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ نیموں کے مطابق صحیح ہیں نہیں اس کے لئے ہم نے سبھی سکولز کو یہ کہا ہے کہ ایجوکیشن یہ کمرشیلائیزیشن کا ویشہ نہیں ہے ریزنیبل فیز ہو دی چاہیے اور کتابوں کے بارے میں تو اس سال میں نے سبھی سکولز کو ہم نے پتھر لکھا کہ جن کو NCRT کے صحیح کتابیں اور صحیح سمجھ پر ملے گی ہم گیارنٹی دیتے لیکن آپ آپ کا انڈینٹ بتائیے تو گرہکوں کو چھاتروں کو سستے میں کتابیں ملے گی تو دو ہزار تین سو سکولوں نے ایسے انڈینٹ دیئے اور ان سب کو ہم نے پہنچائے NCRT کے کتابیں اور اس سے وہاں ساترہ اور ابھی بھاوک دونوں خوش ہے اس کا وزتار بھی ہو سکتا ہے تو یہ کریں گے جو اچھا اس میں کوئی گلتی ہو تو وہ بھی ہم نے شکشکوں کو پورٹل کھولا ہے کہ NCRT کے کتابوں میں جو بھی فیکچول گلتیاں ہے ایسے نظر میں آپ کیونکہ پڑھاتے ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہو پورٹل پہ دے سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ سرہ کر کے قوالیٹی تو اچھی ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے بھی اور سمائے پہ سبھی کتاب اپلد دریں گے دوسرا مدہ جو ہے پانچوی اور آٹھوی کے لوگوں کو جو کمپلسری پاس کر دیا جاتا ہے کئی لوگوں نے کئی سکھا ویدو نے کہا ہے کہ آٹھوی سے بچہ نوی میں تو آ جاتا ہے لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ آٹھوی تک تو فری میں اس کو بینہ کسی اگزام کے اس کو آگے بڑھا دیا جا رہا ہے یا پرموشن کر دیا جا رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آٹھوی میں اب اگزام ہونی چاہیے پانچوی میں بھی ہونی چاہیے آپ نے اتنا صحیح فرمایا کہ دیش کے سبھی شکشہ منتری اکٹھا بیٹھے چار ویدنے نے ہمیں کیے رائٹ تو ایجوکیشن میں کیا ہوا انفراشٹیکشن پر زیادہ جوڑ ہو گیا انپوٹ پر زیادہ جوڑ ہو گیا ہم نے لرننگ آؤٹکمز پر زیادہ جوڑ دیا ہے کیونکہ مودی جی کی یہ کلپنا ہے کہ شکشہ کے پہلی میں دوسری میں تیسری میں چھات رکھو کیا آنا چاہیے یہ جب ہم نشچٹ لپیٹ کریں گے شب دہ بدہ کریں گے تب ٹیچر کی بھی آکانٹیبلیٹی بنتی سٹوڈنٹ کی بھی بنتی پیرنٹس کی بھی بنتی سکول کی بھی بنتی تو اب ہم نے یہ کام کیا ہے پہلی سے آٹھوی تک کا سارے لرننگ آؤٹکمز تیار کیا ہے وہ ہر ایک پیرنٹ کو بھی ملے گا اور دوسرا پاچوی اور آٹھوی میں سبھی راجے چاہتے تھے پچیس راجے چاہتے تھے کہ اس میں اگر بچہ سیکھ نہیں رہا ہے تو اس کو اسی کخشہ میں روکنے کا آدھیکار راجوں کو دینا چاہیے ہم نے دینے کا فیصلہ کیا چار راجے آج کی سسٹیم میں ہی چلنا چاہتے پچیس راجے بدلنا چاہتے تو ہم اس کے لیے بل لا رہے ہیں کہ پانچوی اور آٹھوی میں پریقشہ لے کر باقاعدہ مارچ میں اگر جو چھاتر پھیل ہوتا ہے اس کو جون میں اور ایک آؤثر ملے گا کہ پھر سے پریقشہ دو اور پاس ہو جاؤ اگر وہ اس میں بھی پھیل ہوتا ہے تو اس کو اس کخشہ میں رکھنے کا رکھنے کا پرویزن ہوگا تیسری بڑی بات تھی نئی ایڈکیشن پولیسی بنانے کی پچھلی منتری اسمرتی رانی نے اس پر بات تو کی تھی یہ رول آؤٹ نہیں ہوا ہے آپ کا مشن ہے جیسا کہ آپ نے مجھے اس انٹیو میں ہی بتایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس مدعے پر سرو سمتی بنے شکشہ راجنیتی کا وشن نہیں ہونا چاہیے تو کیا یہ نیشنل ایڈکیشن پولیسی باقی پولیٹیکل پارٹی سے بات چل رہی ہے کب تک رول آؤٹ ہوگی یہ نیشنل ایڈکیشن پولیسی نیشنل ایڈکیشن پولیسی کے لیے ہم نے ایڈکیشن ڈائلوگ کیا راجن سبا میں بھی چرچہ ہوئی اب دو سال کے منتن کے بعد لاکھوں سجاو آئے اس کو ویبین سجاووں کے دربیان میں اچھی طرح سے رکھا گیا ہے اب کمیٹی جلدی گھوشت ہوتی ہی وہ کام شروع کرے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ ورش کے آنٹ تک ہمیں اچھی نئی نیتی ملے گی جو پندہ بیس سال دیش کو آگے لے جائے گی پندہ بیس سال دیش کو ویگیانک دوسری دے گی اور پندہ بیس سال ایک اس طرح کی شکشہ دے گی کہ جو دنیا میں ایک کارگر شکشہ کر کے ثابت ہوگی سر آپ نے میڈیکل انٹرنس ایگزامنیشن کو سوٹ آؤٹ کیا ایمز کو چھوڑ کے باقی میڈیکل پرکشہ ہیں دیش میں ایک جیسی ہوتی ہے کیا باقی پرکشہ ہوں جیسے ایم بی ہے ہر یونیو سٹی اپنا ایگزام لیتا ہے ہر بڑا انسٹیٹیوٹ اپنا ایگزام لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی سیم کیونکہ بچہ جو ہے وہ کالیج کے بعد کمپیٹیٹیو انٹرنس میں بیٹھتا رہتا ہے پہلے ایک میں پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں اپنی چوائس کے حساب سے ای ای سیٹی نے انجنیرنگ کی ایک پرکشہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کمیٹی بھی نیو کیے ہیں اور اس پر ویچار کر رہے ہیں لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نیٹ کا پرتکشہ اندھو کیا آتا ہے کیا صحیح میں جو کلپنا ہے کی ایک ہی پرکشہ ہوگی اور میریٹ کے چھاتروں کو پرویش ملے گا میریٹ کے آدھار پر پیسے کے آدھار پر نہیں اگر یہ سفل ہوتا ہے تو ہم بھی کرنے کو زیادہ ہم پروچسائت ہوں گے اگر یہ سفل نہیں ہوتا ہے تو کیوں نہیں سفل ہوا یہ ہم دیکھیں گے کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں میڈیکل کالیجز دو گناہ تین گناہ پھینز بڑھائے ہیں یا جو انہیک کمپلینٹس آ رہے کہ جو گریٹ چھاترہ ہے میریٹ کا سٹوڈنٹ ہے اس کو فارم ہی نہیں دے رہے تو اس طرح سے اگر کچھ کریں گے تو میں نے منتری جی کو بھی کہا ہے اور اس کے اندھو کے آدھار پر ہم پکی رسنا کریں گے لیکن ایک صحیح ہے کہ بچوں کو دردس پریقشاہوں کو بھیٹنا نہیں پڑنا چاہیے ایک ہی پریقشاہ میں جس شیطر میں ان کو جانا ہے اس کی ایک ٹیسٹ سے آدھار پر وہ چلے جائے اور میریٹ سے کام ہو جاویتر جی اگر شکشہ کی بات کریں تو شکشہ سیدھے طور پر روجگار سے جڑی ہوئی ہے اسی لئے آدمی پروفیشنل کورس کرتا ہے اپنا روجگار کنچتا ہے اور اس بارے میں انڈیا سرکار نے بھی دوہجار چودہ کے الیکشن میں کئی وعدے کیے تھے سرکار پر جو سب سے بڑا حروف اپکشی پارٹیاں لگا رہی ہیں وہ یہ لگا رہی ہیں کہ سرکار نے دو کروڑ روجگار پر ایئر پیدا کرنے کا یا جنریٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کی جو سنکھیا ہے وہ بہت ہی منمم ہے دو کروڑ کے آس پاس پہنچے ہی نہیں ہیں ہم ماتر ہجاروں اور لاکھوں تک سیمت ہے اس کی کیا ریالٹی ہے کیا واقعی روجگار نہیں سرجن ہو پا رہا ہے ان کا نہیں یہ سچ نہیں ہے دیکھو جو آکڑے لیبر بیورو کے کانگریس والوں نے بتائے وہ سرکاری نوکری کے ہے سرکاری نوکری کم ہوتی ہے پرائیویٹ شیطر میں بھی نوکری لگتی ہے اورگنائز میں بھی لگتی ہے اور انوارگنائز میں لگتی ہے دیکھو پچھلے تین سال میں سات کروڑ چھوٹے بیو سائیوں کو بینا گیرنٹی کا بینا زمانت دے کر وہ ان کو کرجہ ملا ہے چار لاکھ کروڑ تو ہر ایک کے دندے میں تھوڑا جو بڑھت رہا ہوا تو کئی ایک آدمی لگا کئی دو آدمی لگے ایسا بھی ہوا اور آج آپ کو پتا ہے دیپک جی کہ دنیا کی سب سے بڑی گتیس چار لاکھ کروڑ تو ہر ایک کے دندے میں تھوڑا جو بڑھت رہا ہوا تو کئی ایک آدمی لگا کئی دو آدمی لگے ایسا بھی ہوا اور آج آپ کو پتا ہے دیپک جی کہ دنیا کی سب سے بڑی گتی سے وکست ہونے لئے آرفیوستہ بھارت کی ہے بھارت کا روپے اب سٹرانگ ہو رہا ہے ہمیں اُلٹی سمجھ سے تیار ہو رہی ہے کہ اتنا نویش آ رہا ہے کہ نویش کے قارن روپے کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن ہمارے یہاں روزگار کے پورے 2009 سے لے کر 2014 تک روزگار کا ختم کہا گی تھی ساری انویشمنٹ ختم ہو رہی تھی دیش میں کوئی نویش نہیں کر رہا تھا دیش کا نویشی بھی باہر جا کے اُدھیوں کھول رہے تھے بھارت کی اُدھیوں بھی اب یہاں کھول رہے ہیں اب باہر کے بھی آ رہے ہیں یہاں کے بھی کھول رہے ہیں یہاں نئے روزگار پیدا ہوتے ہیں اب آدھے فون بھارت میں یوز ہونے والی یہاں بنتے ہیں روزگار بھی روزگار ہے جاورکر جی آپ ہم سے جڑے اور آپ نے وستار سے بات کری مانو سنسادن وکاس منترالے کے بارے میں ایڈوکیشن کے بارے میں جو سب سے ابھنڈ آنگ ہے ہمارے سماج کا ہمارے بچوں کے لیے دیش کے وکاس کے لیے اس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ تو یہ تھے کہ اندری منتری پرکاس جاورکر جو بتا رہے تھے کہ سرکار نے کس طریقے سے شکشہ کے چھیتر میں کام کیا ہے سوال یہ ہے کہ شکشہ کا ویوسائی کرن بھی ہو رہا ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ شکشہ لگاتار مہنگی ہوتی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دشاہ میں سرکار پریاس کرنے جا رہی ہے اور جلدی ہی کچھ معابدند تیہ کیے جائیں گے